دوستو کیا آپ جانتے ہیں ترپتی والا جی کے رہش تو آج ہم بات کریں گے کہ اس مندر میں ایک نہیں بلکی ایسے کئی سارے رہش ہیں جنہیں آپ لوگوں کو جاننا بہت ہی جروری ہے دوستو اس مندر کی وشائے میں آپ کو تھوڑی بہت جانکاری ہونی چاہیے یہ بھارت کے پرشت مندروں میں سے ایک ہے ترپتی والا جی کا مندر آندر پردیس کے چٹوڑ جلے میں استحت ہے اس مندر میں براجمان بھگوان بینکٹیس اور شوامی جی کی مورتی ہے جسے بھگوان وشنو کا اپتار بھی مانا جاتا ہے دوستو ہم یہاں ترپتی والا جی کے بارے میں کچھ رہش سے ایسے بتائیں گے جنہیں آپ لوگ جان کر حیران ہو جائیں گے یہاں کے سارے رہشوں سے آج تک بیگیانک بھی پردہ نہیں اٹھا سکے دوستو سب سے پہلے نمبر پر بات کریں تو مورتی پر لگے ہوئے بال اصلی ہیں یا نکلی ہیں دوستو بھگوان بینکٹیس اور شوامی کی مورتی پر لگے ہوئے بال کبھی نہیں ہوں لچتے دوستو وہے ہمیشہ ملائم ہی رہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا جواب بھی بیگیانکوں کے پاس بھی نہیں ہیں دوستو ہجاروں سالوں سے بنا تیل کے جلتا ہوا دیا مندر کے گرب گرہے میں ایک دیپک جلتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ دیپک ہجاروں سالوں سے ایسے ہی جل رہا ہے اور بنا تیل کے یہ بات کافی جیدہ حیران کرنے والی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہو تو کمنٹ کر کر جرور بتائیں دوستو دوستو مندر کے مورتی کو کیوں آتا ہے پسینہ دوستو مندر کے گرب گرہے کو تھنڈا رکھا جاتا ہے پھر بھی مورتی کا تاپمان ایک سو دس فارانائٹ رہتا ہے جو کی کافی رہسمی بات ہے دوستو جب بھی بھگوان کی مورتی کو پسینہ آتا ہے تو ایسے پجاری سمیہ سمیہ پر ساپ کرتے رہتے ہیں دوستو بھگوان بینکٹیس اور شوامی کی مورتی کے کانوں کے پاس اگر دھیان سے سنا جائے تو سمدر کی لہروں کی آبا جاتی ہے یہ کافی بچتر بات ہے اور دوستو بشیس گاؤں سے آتا ہے یہاں پر پھول اور پھل ترپتی والا جی مندر سے قریب 23 کلومیٹر دور ایک گاؤں پڑتا ہے اس گاؤں سے مندر کے لیے پھول پھل گھی آ دی آتا ہے اس گاؤں میں باہری بیکتیوں کا آنا پرتی بند ہے اور اس گاؤں کے لوگ کافی پرانی جیبن سیلی کے اوپیو کرتے ہیں دوستو اگر ہماری چینل سے کچھ آپ کو جانکاری ملے تو آپ پلیس سسکرائب دوستو